بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو نورکیل فوڈ اینگ ویلوگز آج کی ریسپی سپیشل ان ماں کے لیے ہے جن کو ہر وقت یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو یہ نپسان ان کو وہ نپسان تو آج سپیشل ان کے لیے میں نے یہ ریسپی تیار کی ہے لنچ بوکس کے لیے بہترین آئیڈیا ہے آپ یہ والی ریسپی اپنے بچوں کو کھلائیں گی تو وہ آپ کو بار بار فرمائش کر کے بنوائیں گے بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے اس کے لیے اپنے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی پاتھ سکپ نہ ہو اور جو میرے چینل پر نہیں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو ایک لائک سرور کیجئے گا چلے جی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک پیل میں اوئل لے لی ہے ٹو ٹیبر سپون اور یہاں پر میرے پاس کیمہ تھا تقریباً ایک کپ کے قریب میرے پاس کیمہ تھا یہ کیمہ ہے جی مٹن کا تو یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور کیمہ کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا اوئل میں نے اس میں صرف ٹو ٹیبر سپون ہم تھوڑا سا یوز کیا ہے اس میں ہم نے زیادہ اوئل نہیں یوز کرنا کیمہ کو ہم نیچے سے فرائی کر لیا یہاں پر اس کا رنگ تقریباً چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے آئٹ کر لیں گے یہاں پر میں اس میں آئٹ کروں گی تندوری مسالہ ہاف ٹی سپون تندوری مسالے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں کشمیری لال مرچ اس میں آئٹ کروں گی ہاف ٹیبر سپون کوٹی لال مرچ ہاف ٹیبر سپون اور نمک ہاف ٹیبر سپون اس میں آئٹ کر کے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے ہم نے صرف اتنے مسالے اس میں ڈالنے ہیں کوئی زیادہ ہم نے اس کو بہت زیادہ سپائسی نہیں کرنا اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اب میں اس میں آئٹ کروں گی ہاف گلاس پانی اور اس کو میڈیو مارچ پر ہم نے دم دے دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور یہاں پر یہ دیکھیں پانچ منٹ گزر چکی ہیں اور پانی بھی تقریباً خوشکوک گیا ہے تو اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے تقریباً دس منٹ تا یقین جانے اتنے مزے کا یہ بند پیزا بند کر تیار ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہاں پر یہ اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے یہاں پر یہ میں نے بند لے لیا ہے تو بند کو ہم درمیان سے کچ کر لیں گے یعنی خول سے ہم بنا لیں گے سائی کے کنارے ہم نے اسی طرح لینے دینے ہیں درمیان سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور جو بند اس کے اندر سے ہم نکال لیں گے اس کو ہم بیسٹ نہیں کریں گے اس کو ہم چائے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس کو خوش کر کے برچ کرمزی بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کا اندر سے اچھے سے خول بنا لیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیچپ کیچپ تقریباً اس میں دو سے تین ٹیبل سپون جائے گی اگر آپ کو زیادہ کیچپ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے کیچپ کو میں نے اس میں لگا دیا ہے اور اب ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے میرے پاس چیز موجود ہے میں وہی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مزلیلہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں چیز کو ایڈ کرنے کے بعد جو کیمہ ہم نے فرائی کیا تھا وہ بھر کر اس میں ایڈ کریں گے کیمہ کو میں نے اچھے سے بھر کر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور کچھ ٹیماتر پیاز اور شملہ مرج ان کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا وہ اس پر ایڈ کریں گے آپ کے پاس اگر کورن ہے یا آلیو ہیں آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ہم اس کے اوپر اچھے سے چیجر چیز لگا دیں گے چیجر چیز کو اچھے سے پھلا کر لگائیں اور اب میں اس کو ایک پین میں نے لے لیا تھا اس کو میں نے اچھے سے گریز کھا لیا تو اس میں رکھیں تو اگر آپ کے پاس امر نہیں ہے تو آپ اس طرح پہلے دیشکیوں کو پری ہیٹ کر لیں اور اس میں یہ رکھیں اوپر سے تقریباً دس میٹ کے لئے کور کر دیں اور یہاں پر دس میٹ گزر چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بن ہمارے بن کر بہت اگلیشز ریڈی ہوا ہے اسی طرح میں نے دوسرا بن بھی بنا لیا تھا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بن پیزا دکھنے میں اتنے مزے کا اور کھانے میں تو بے حد ہی مزے دار ہے اور اندر سے بلکل جوسی اور سوفٹ یہ میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل سوفٹ اور جوسی اور مزے دار یہ بن کر تیار ہوا ہے آئی خوب کہ آپ کو میری جوالی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ اور آسان سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ